حافظ آباد میں ڈرائیور کی گفلت اور تیز رفتاری کے باعث مسافر بس اُلٹ کر سڑک کنارے جوہر میں جا گری جس کے نتیجے میں خواتین بچوں سمیت بارہ افراد جاں بھاگ ہو گئے ہیں بیس زخمیوں کو اسپیتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ڈپٹی کمیشنر تاکیر الیاز چھیما نے دورہ کیا ہے یا اپنے ناظرین کو افسوس نہ خبر دیں یا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حافظ آباد میں ڈرائیور کی گفلت اور تیز رفتاری کے باعث مسافر بس اُلٹ کر سڑک کنارے جوہر میں جا گری جس کے نتیجے میں خواتین بچوں سمیت بارہ افراد لکمہ اجل بن گئے بیس زخمیوں کو اسپیتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ڈپٹی کمیشنر تاکیر الیاز چھیما نے دورہ بھی کیا ہے شفاقت آگا کیجئے گا یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے حافظ آباد کے نواحی علاقہ جلال پر بٹیاں کے قریب سولنگی خرل میں جو سرگودہ سے سیالکورٹ جانے والا جو ٹیم ہے وہ موٹسائیکل سوار کو بچاتے ہوئے جو تیز رفتاری کے باعث اُلٹ کر کے پانی کے جندے جوہر میں گر گیا اور اس کے نتیجہ میں جو تقریباً اس وقت جوہنا بارہ افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے اور بیس کے قریب جو ہیں زخمی افراد ہیں جن کو ریسٹیو کی مدد سے اور لوگوں نے ریسٹیو کر کے اس کو ہسپتال منتقل کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو زخمیوں کی ایادت کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر صاحب بھی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ایادت کیا اور ڈاکٹرز کو ہدایات کی ہے کہ تمام طرح وسائل کو دوئے کار لاتے ہوئے ان زخمیوں کا علاج کیا جائے اور کوئی قصے قسم کی کتائی برداشت بھی کیتا ہے بہت شکریہ شفاقت علی آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے